اصلِ تفسیر کے مضمون جو قرآنِ کریم کی تفسیر کے لئے نہائیت ضروری ہے اس حصلے میں بہت سارے مباحث اسباق یا اصول ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے ابھی ہمارے سامنے جو سبق چل رہا ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں یا آیتوں سے متعلق اصول اور ذابطہ قرآنِ کریم یا مصحف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا رہتا ہے فلاں صورت مکی فلاں صورت مدنی تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کی تمیز کیسے کی جائے گی اسی کا بیان چل رہا ہے دراصل صورتیں مکی مدنی نہیں بلکہ قرآنِ کریم کے حصے ہیں جو کچھ مکی ہیں کچھ مدنی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو مکمل طور پر مکہ میں نازم ہیں اسی طریقے سے بہت ساری صورتیں ایسی ملیں گی جو مکمل طور سے مدینہ میں نازم ہیں لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا اکثر حصہ مکی ہے تو چار آیتیں کچھ آیتیں مدنی بھی ہیں ایسے ہی بعض صورتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں نازم ہیں لیکن ان کی بعض آیات ایسی ہیں جن پر مکی کا حکم لگتا ہے گلشتہ درسے میں یہ مکی اور مدنی کی تعریف کی سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عموماً اس سلسلے میں جو اہل علم تعریف کرتے ہیں وہ تین ہیں ایک زمانے کے اعتبار سے ہیں کہ جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی اور جو حجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی اب وہ کہیں بھی نازل ہوئی حجرت سے پہلے ہے تو مکی حجرت کے بعد ہے تو مدنی ممکن ہے حجرت کے بعد کوئی صورت یا کوئی آیت مکہ ہی میں نازل ہوئی ہو لیکن پھر بھی اس کو مدنی ہی کہیں گے کیونکہ حجرت کے بعد نازل ہوئی بعض لوگوں نے دوسری ترتیب بھی لگائی جگہ کے اعتبار سے مکہ میں نازل ہوئی تو مکی کہہ دیا اور مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی کہہ دیا لیکن اس تعریف پر ایک اشکال ہے کہ جو بیچ میں نازل ہوئی نہ مکہ میں نہ مدینہ میں راستے میں اللہ کے نبی کہیں سفر پر گئے تو وہاں نازل ہوئی تو تو اس کو کیا اس پر کیا حکمیں لگے گا تو اس تعریف کی روشنی میں اگر جگہ کے اعتبار سے تائن کرتے ہیں کہ جہاں نازل ہو وہی نام دے دیا جائے تو یہ ایک اشکال ایک اور تعریف کی گئی جس میں مخاطب کے اعتبار سے تعریف ہے کہ اگر اس آیت کریمہ میں اہل مکہ سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین خطاب کر رہا ہے تو مانا جائے گا کہ وہ مکی ہے اور عام مسلمانوں سے خطاب ہے تو مانا جائے گا کہ وہ مدنی ہے تو اس میں بھی کئی اشکال ہیں اس لئے سب سے بہترین تعریف مکی اور مدنی کی کیا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی چاہے جہاں نازل ہو اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی چاہے جہاں نازل ہو اس اعتبار سے قرآن کریم کہ مکی اور مدنی صورتیں یا آیتیں یا حصوں کی آپ تفریق کر سکتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے کا نزول ہے یا ہجرت کے بعد کا یہی صرف دیکھنا رہے گا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی یا ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی آج کے دور میں ہم ہیں چودہ سو سال پہلے قرآن کا نزول ہو چکا ہے اس وقت ہم موجود نہیں تھے تو یہ تفریق کیسے کر پائیں گے تمیز کیسے کر پائیں گے تو اس کے لئے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام بتا دیں یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا یہ آیت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے بعد یا تابعین اعظام بتا دیں کہ ہجرت سے پہلے ہے یا ہجرت کے بعد تو اگر ان سے ہمیں روایت مل جاتی ہے مکی و مدنی ہونے کی تفریق والی تو پھر بہت بہتر ہو جائے گا ہمیں کچھ کرنا نہیں لیکن قرآن کے کا جو حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں صحابہ یا تابعین کے اقوال مکی و مدنی ہونے کے ادبار سے نہیں ملتے اس کے لئے کیا کریں گے تو اس کے لئے مفسرین نے ایک دوسرا طریقہ اپنایا وہ یہ ہے کہ مکی و مدنی صورتوں کی یا آیتوں کی جو خصوصیات ہیں امتیاز کہ اس کے اندر عموماً یہ پہے جاتا ہے اس کے اندر عموماً یہ پہے جاتا ہے اس کے ادبار سے اندازہ لگائیں گے اشتہات کریں گے چونکہ قرآن کا وہ حصہ جس کے بارے میں مکی و مدنی ہونے کے بارے میں صحابہ کا یا تابعین کا قول نہیں ملتا تو اس کے مکی و مدنی کی تعین کے سسلے میں اشتہات کریں گے اشتہات کی بنیاد کیا ہوگی کس بیس پر اشتہات کریں گے وہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں اس کے ادبار سے اب وہ خصوصیات کیا ہیں کہ مکی صورتوں میں کیا رہتا ہے مدنی صورتوں میں کیا رہتا ہے گدشتہ درس میں یہ بات آئی میں اس کو بس جلی جلی ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ مکی صورتوں میں عموماً جو اسلوب جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے وہ بہت سخت ہیں اور مدنی صورتوں میں جو لہجہ اختیار کیا گیا ہے وہ بہت نرم کیونکہ دونوں کے مخاطب الگ الگ ہیں مکی صورتوں میں جو مخاطب ہیں جن سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہا ہے وہ کفان جو انکار کرنے پر طلع ہوئے ہیں جبکہ مدینہ میں جو آئیتیں نازل ہوئیں ان کے مخاطب عموماً مسلمان تھے جو انکار نہیں کر رہے تھے جو بھی آئے سب قبول ہیں تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کا جو اسلوب ہوگا وہ سخت ہے اور مدنی صورتوں کا جو اسلوب ہوگا وہ نرم دوسری دوسری خصوصیت ہے کہ مکی صورتوں میں عموماً چھوٹی چھوٹی آیتیں اور مدنی صورتوں میں عموماً تفصیلی آیات ہیں یہ تفریق آپ کو ملے گی وہ دشتہ درسیں گفتور تفصیل سے اس پر ہوئی ہے کہ مکی صورتوں میں عموماً چھوٹی آیات ہیں اور تو دا پوائنٹ بات ہے کہ بس خجت قائم ہو جائے قائدے سے لیکن مدنی صورتوں میں طویل آیات ہیں اور تفصیلی احکام بیان کیے گئے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں سمجھانا ہے وہاں سمجھانا ہے اس لئے دیکھئے آیت الدین کرزے کی جو آیت ہے ایک صفحہ کی مکمل ایک صفحہ کی ایک آیت کریمہ سر بقرہ کی امدنی تیسری خصوصیت جو ہے مکی صورتوں میں عموماً توحید اور عقیدے سے گفتگو ہوئی ہے اور عقیدے میں بھی خاص طور سے توحید اور قیامت کے قیام بعد بعد الموت موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا اس سے مختلع زیادہ گفتگو مکی صورتوں میں کیونکہ وہی لوگ اس کا انکار کیا کرتے تھے اللہ کی توحید کا انکار کیا کرتے تھے خاص طور سے توحید علوہیت کا اور ایسے ہی قیامت ان کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد مٹی مل جائیں کہ دوبارہ اٹھائے نہیں یہ ہوگا کیا تو مکی صورتوں میں جگہ جگہ توحید کا تذکرہ ملے گا اور قیامت کے وقوع کا تذکرہ ملے گا اس پر دلائل ملیں گے جبکہ مدنی صورتوں میں عموماً احکام کی آیات ہیں نماز سے متعلق ہے زکاہ سے متعلق ہے روزے سے متعلق آپ کو آیات مل جائیں گی معاشرتی احکام مل جائیں گی اس طرح کی چیزیں ملیں گی ایک اور فرق ہے کہ مدنی صورتوں میں عموماً جہاز سے متعلق آیات ہیں اور منافقین سے متعلق آیات ہیں کیونکہ مدینہ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتے تھیں ہجرت سے پہلے مکہ میں نہ تو جہاد مشروع تھا اور نہ ہی منافقین کا وجود تھا اس وقت مدینہ میں منافقین بھی پائے گئے اور جہاد کی مشروع ہوئی اس لئے مدنی صورتوں میں ان دونوں چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے جبکہ مکی صورتوں میں ان چیزوں کا تذکرہ تقریبا نہیں ملتا ہے تو اب یہ چند خصوصیات ہیں چار یہاں دیکھ رکھی گئی ہیں ایک مکی میں مکی صورتوں میں جو اسلوب ہے وہ بہت شدید ہے بہت سخت ہیں انداز بہت سخت اپنا گیا آیات مفصل ہیں طویل ہیں مفصل احکام بیان کی گئے ہیں مکی صورتوں میں عموما عقیدہ توحید عقیدے میں خاص طور سے توحید اور قیامت کے وقوع کا تذکرہ ہے جبکہ مدنی صورتوں میں عموما احکام سے متعلق آیات ہیں اور چوتھی خصوصیت مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں جہاز سے متعلق اور منافقین کے نفاق سے متعلق آیات کسرس ہیں جبکہ مکی صورتوں میں عموما یہ چیز نہیں پائی جاتی یہ چار خصوصیت اہل این میں ایک اور خصوصیت دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عموما جو خطاب ہے یا ایوہ ناس اے لوگو اور آئیوہ اللہ آمن سے ہیں یہ چند خصوصیات ہیں اب یہاں خصوصیات کے طور پر ذکر کی یہ مکی یہ مدنی کی تو یہ عموما ایسا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو خصوصیت مکی کی بتا دی گئی وہ مدنی میں پائی ہی نہیں جا سکتی نہیں پائی جا سکتی ہے جو خصوصیت مدنی اب جن صورتوں کے بارے میں یا آیات کے بارے میں صحابہ کا یا تابین کا قول نہیں ملتا کہ مکی ہے یا مدنی ان صورتوں اور آیات کے سسلے میں جو مفسرین ہیں وہ انہی خصوصیات کی روشنی میں اشتہاد کریں گے کہ اس کو مکی کا نام دیا جائے یا مدنی کا مکی والمدنی مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں اگر ہم معلومات ہو جائے تو فائدہ کیا ہے اگر ہم جان لیں کہ صورت مکی ہے یہ صورت مدنی ہے یہ آیت مکی ہے یہ آیت مدنی ہے تو اس سے فائدہ کیا ملنے والا ہے پہلا فائدہ چند فوائد یہاں اس معلومات سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں ناسخ اور منصوغ کا پتہ چل جائے ناسخ منصوغ کیا ہے منصوغ اللہ رب العالمین نے کوئی حکم نازل فرمایا ایک ضرورت و مسلحت کے تحت اور جب وہ ضرورت پوری ہو گئی وہ مسلحت پوری ہو گئی تو فر اللہ رب العالمین ایک دیتا ہے مثلا اگر ایسا ہو کہ اس میں یہ کام کرنے کا ہے فر اللہ رب العالمین اب دوسرا حکم نازل کر رہا ہے کہ نہیں کرنے کا ہے یا ایک میں یہ کام نہ کرو اور اس کے بعد دوسرے میں آ گیا کہ نہیں کرو ٹھیک قرآن میں اس کا تذکرہ ہے مثال کے طور پر ایک مثال میں دے کر کسی ناسخ منصوغ کو سمجھانا چاہتا اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ جب آپ نبی سے سرگوشی کریں تو ایسی صورت میں آپ صدقہ پیش کریں کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی سے تنہائی میں بات کریں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی تکلیف ہو جائے کتنا لوگوں کا وقت دیں گے اگر ایسی مجلس میں سوال ہو جائے تو ایک سوال کا جواب ہو جائے تمام لوگوں تک پہنچ جائے تو تنہائی ہر شخص اچھا اللہ رب العالمین ان کو سکھ لانے کے لئے ایک حکم نادی نے فرما دیا ایک حکم آ گیا اب یہ حکم صحابہ اکرام پر بھاری پڑ رہا تھا کون کتنا صدقہ دے کے بات اور نبی کوئی چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے نبی سے تعلیم بھی حاصل کرنا تھا تو اللہ رب العالمین اسی کے بات آیت کریم نادی فرم ہے اَشْفَقْتُمْ اَن تُقِدِّمُ بَيْنِ يَدَيْنَ اَجْوَاكُمْ صدقات فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَتَعْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمْ فَاقِيمُ الصَّلَا وَاتُ الزَّكَا وَاتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پھر تم پر یہ بھاری پڑھ رہا ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس طرح کا نہ کرو اللہ سے توبہ کرو نماز پڑھو زکاة دو اللہ اس کے رسول کے احتاط کرو یعنی وہ پہلا حکم جو صدقہ دینے کا تھا اس کو اٹھا لیا گیا اس دوسری حکمے سے کہ نہیں اب ختم کر دیا تو پہلی آیت جس میں یہ ہے کہ صدقہ دو وہ منسوخ ہو گئی اس کو اٹھا لیا گیا اور دوسری آیت کریمہ جس سے بتایا گیا کہ اب حکم باقی نہیں رہ گیا وہ ناسخ ہو گئی تو اس کو ناسخ و منسوخ کہتے ہیں ناسخ و منسوخ میں ایک چیز جو ہے وہ اہم وہ یہ ہے کہ ہم ہی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ناسخ ہے یعنی جس آیت کے دریہ سے یا جس حدیث کے دریہ سے ہم پہلے حکمیں اٹھا رہے ہیں وہ آیت بعد میں نازل ہوئی وہ آیت کب نازل ہوئی ہو پہلے حکم کے مقابلے میں بعد میں نازل ہوئی ہو تب ہی وہ ناسخ بن پائے گا ایک ساتھ نازل ہو جائے تو ناسخ نہیں بن پائے گا پہلے والا بعد والے کا ناسخ نہیں بن پائے گا اب کہیں معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ دو آیات ہیں اور دونوں آیات کا حکم ایک دم الگ الگ ایک میں ہے کرنے کا دوسرے میں ہے کہ نہ کیا جائے تو اب کس پر عمل کریں دونوں پر بیک وقت کرنا بھی اور نہیں بھی کرنا ہے ایسا تو ہو نہیں سکتا تو پھر ایک ہی پر عمل کیا جائے تو کس پر عمل کیا جائے پہلے والا اس آیت پر عمل کیا جائے اس آیت پر عمل کیا جائے تو اس میں یہی دیکھا جائے کہ جو بعد میں نازل ہوئی ہے وہ ناسخ ہے اس پر عمل کیجی جو پہلے نازل ہوئی ہے وہ منسوق ہے اس کو چھوڑ دیجئے اب ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ کون بعد میں ہے کون پہلے ہے اگر ہم کو مکی و مدنی ہونے کا پتا چل گیا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مکی جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مدنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے لہذا مدنی پر عمل کیا جائے گا اور مکی کو چھوڑ دیا جائے گا تو مکی و مدنی صورتوں کو یا آیتوں کی معرفت یا جانکاری کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ناسخ و منصور کا مسئلہ آ جائے یعنی دو آیات مفہوم کے ادبار سے آپس میں متزاد ہیں ٹکراہ ہوئے تو تعالیس اس میں ہو رہا ہے تو ایک کو چھوڑنا پڑے گا ایک کو ایک حکمے کو چھوڑنا پڑے گا ایسی صورت میں کس کو چھوڑیں گے ہم مکی و مدنی کی جانکاری اگر ہمیں ہے تو مدنی کو اپنا لیں گے مدنی پر عمل کریں گے اور مکی کو یہ سوچیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکمے اٹھا لیا ہے یہ پہلا فائدہ ہے مکی و مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہے کہ ناسخ و منصور کو ہم جان سکیں گے کون سی آیت ناسخ بن سکے گی کون سی آیت منصور بن سکے گی تو ناسخ کون سے بنے گی مدنی منصور کون کیوں یہ تأخر ہے کہ مدنی بعد میں ہے مکی پہلے ہے جو تعریف میں نے ذکرے کیا ہے زمانے کے ادبار سے حجرت سے پہلے اور حجرت کے بعد کے ادبار سے یہ کام آ جائے گا دوسرا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو بلاغت ہے بیان کرنے کا طریقہ اور اسلوب ہے وہ یہ کہ کس قوم سے کیسے بات کی جائے کس قوم سے کیسے بات کی جائے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے اگر ہم مکی و مدنی کو جانتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکی یہ صورت مکی ہے یہ صورت مدنی ہے تو مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ اسلوب بڑا سخت ہے اسلوب بڑا سخت ہے مدنی صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ اسلوب نرم ہے اب اندازہ ہو گئے نا کس سے کیسے بات کرنی ہے ایسے ہی موضوع کے ادبار سے بھی کہ مکی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں زیادہ عقیدے سے گفتگو ہے اور مدنی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کی زیادہ تر احکام سے گفتگو ہیں تو اب اس سے بھی اندازہ کس کی کیا ضرورت ہے اس اعتبار سے قرآن کریم نے قوم کو خطاب کیا ہے اہل مکہ کی ضرورت کے اعتبار سے اہل مکہ کو خطاب کیا اور اہل مدینہ یا دگر مسلمانوں کے اعتبار سے ان کو خطاب قرآن کریم نے کیا کہا یہ دعائیوں کے لئے اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لئے دین الہی کو فیلانے میں کام کرنے والوں کے لئے اس میں بہت فائدہ ہے کہ اس سے وہ ایک اندازہ پکڑ سکتے ہیں کہ کس اعتبار سے ہمیں کن سے گفتگو کرنی ایک ہی انداغ ہر جگہ نہیں ایک ہی کوڑے سب کو ہاکا نہیں جا سکتا ہے حالات کے اعتبار سے ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے نہ ہمیشہ نرمی اور نہ ہمیشہ سختی اور حالات کے اعتبار سے کبھی سخت کبھی نرم کبھی درمیان جو مناسب ہے اس اعتبار سے اگدائی گفتگو کرتا ہے اور اس کے لئے قرآن کریم بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے کہ وہ سکھلاتا ہے کہ کن سے کیسے خطاب کیا جائے کون کتنا انکار کرنے میں شدت رکھتا ہے تو پھر اس کا جواب بھی اسی شدت کے ساتھ یعنی شدت کا مفہوم گالی گلوش نہیں لڑائی جگڑا نہیں اپنی گفتگو کا جو انداز ہے بہت پختہ ٹھوس رکھی اس میں کچھ کمی نہیں رہنا چاہیے ونظرہ صاحب آپ کے اندر لوچ ہے یعنی نرمی آگئی تو دبا لیں گے آپ کو اور پھر ریک جا الحق وزہقل باطل ہو جائے گی سمجھ گئے نا مناظرہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں رہتا بات تو ابھی چلی رہی ہے پمپلٹ پہلے چھپ کے رکھا رکھا تھا کیا جا الحق وزہقل باطل ان الباطلہ کان الزہوقہ اور پھر نیچے پوری تفصیل بھی لکھے رہے تھے فلا فلا سے مناظرہ تو ایسے ایسے ہو گیا تو وہاں چونک نہیں ہونا چاہیے ونہ فورم پفلٹ چھپ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے موقع پر آپ نرمی نہیں دکھا سکتے ہیں پوری شدت سے اپنی بات یعنی یہ نہ سوچیں کہ ابھی تھوڑا سا اور موقع ملے گا پھر ہم یہ بات کرنے نہیں قرآن کریم میں دیکھئے چھوٹی چھوٹی آیت میں پوری بات رکھ دی اہل مکہ کے سامنے چھوٹی آیات ہیں بات مکمل ہیں اسی کا جواب ڈھونٹے رہ جاؤ اس اعتباس تیار ہونے چاہیے تو قرآن کریم مکی و مدنی جانے کا دوسرے فائدہ یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں یہ ہے مدنی صورتوں میں یہ ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے ہر قوم کے اعتبار سن سے گفتغو کی ہے تو یہ چیز اگدائی کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے کہ ہم کو بھی اسی انداز کو اپنانا چاہیے نمبر تین اتدرج فی التشریع شیئن فشیئن لیوہ فقحہ المخاتبین وہیدہ یفیدن لدعا یہ شریعت میں تدرج ہے یعنی ایک بارگی ساری چیزیں نہیں آگئیں جو ضرورت ہے قوم کی اس اعتبار سے اس کا نزول ہوا ہے اب آپ جب مکی و مدنی کو دیکھیں گے تو مکی میں اہل مکہ کی جو ضرورت تھی اس کو نازل کیا گیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں زکاة کی بات آپ کو نہیں ملے گی وہاں آپ دیکھیں حج کی بات آپ کو نہیں ملے گی وہاں آپ دیکھیں روزے کی بات آپ کو نہیں ملے گی وہاں آپ دیکھیں جہاز سے متعلق گفتغو نہیں ملے گی وہاں جو ضرورت ہے ان کی اس سے متعلق گفتگو عقیدہ پہلے عقیدہ سے ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ابتدا وہاں سے اور جب مدینہ میں آئے تو عقیدہ بھی گفتگو تو ہے لیکن زیادہ گفتگو احکام پر ہیں نماز سے متعلق زکاہ سے متعلق ایسے ہی حس سے متعلق گفتگو آپ کو ملے گی معاشرتی مسائل سے متعلق گھریلو مسائل سے متعلق گفتگو لیندین کے ادبار سے گفتگو جہاز سے متعلق گفتگو ان پر زیادہ گفتگو ملتی کیوں وہاں کی ضرورت تھی عقیدہ اور یہاں کی ضرورت تھی عقیدہ کے ساتھ ساتھ افلافنا چیزیں بھی ٹھیک تو یہاں سے یہ بھی کہہ کہ دائی کے لئے یہ بہت مفید ہے مکی و مدنی کا جان لینا اور اس لق کو اپنانا اب لوگ کیا کرتے ہیں دعوت کا کام جب لوگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کبھی بات آئی تھی کہ دعوت کے کام کی کمی نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے لوگ محنت نہیں کر رہے ہیں نہیں بہت محنت کر رہے ہیں دعوت کا کام بڑی کسرت سے لوگ کر رہے ہیں بہت محنت سے کر رہے ہیں وسائل کا استعمال کر رہے ہیں دولت کا استعمال کر رہے ہیں جو چیزیں ہونی چاہیے وہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہیں لیکن اثرات جو ہے جو اس کا فائدہ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا ہے وجہ شاید ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن جس اسلوب اور جس دھنگ سے کرنا چاہیے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ تھا ہم اس کو چھوڑ کے کر رہے ہیں اب ہم لوگ کی دعوت بھی اور دوسری لوگوں کی دعوت سب دعوت کر رہے ہیں جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں سنگنار ہو رہے ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں پپلیٹ شبر آئے ہیں یہاں کھڑے ہیں وہاں کر سب کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ہم اسلوب بھول گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اقصد دعوت دین عقیدے کی ہم عقیدہ چھوڑ کے نماز کی دعوت دین لگتے ہیں کہتے ہیں عقیدہ بعد میں دیکھ لیں انہیں شرک کرتے رہو لیکن نماز پڑھتے رہو پھر بعد میں دیکھیں گے نہیں یہ فیصلہ کرنا کہ نماز پہلے پڑھ لیجئے اور عقیدہ بعد میں صدر جائے گا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا تفصیل بیان کی کس ادبار سے دعوت کا کام پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پہلے عقیدہ ہے پہلے عقیدہ ہے اسی لئے مکی صورت میں زیادہ تر عقیدے کا بیان ملتا ہے چوتھا فائدہ ہے مکی اور مدنی جاننے کا کہ دعات کو دعائیوں کو متوجہ کرنا دعائیوں کی رہنمائی کرنا کہ وہ دعوت کے کام کو کرتے وقت قرآن کے بتاہ ہوئے طریقے پچھنے قرآن کی اسلوب کو اپنائیں چاہے موضوع کے ادبار سے مخاطبین کے ادبار سے کہ کس طریقے سے کن کو مخاطب کرنا ہے اور کس ٹاپک پہ بولنا ہے کیا باتیں رکھنی چاہیے یہ دعائیوں کے لئے قرآن کا یہ اسلوب مکی اور مدنی جاننے کے بعد ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کس سے کیسے بات کریں گے اور کس ٹاپک پہ بات کریں گے بحیثو یبدعو بالاہم فالمہم پس کیسے شروعات ہوگی جو زیادہ اہم ہے پہلے اس کا بیان پھر اس کے بعد جو زیادہ اہم ہے اس کا بیان پہلے عقیدہ کی زیادہ اہمیت یا نماز کی عقیدے کی لہذا آغاز ہم کو وہاں سے کرنا چاہیے اور کہاں ہم کو شدت اپنانا ہے اور کہاں ہمیں نرمی اپنانا ہے یہ تمام چیزیں ہمیں قرآن سکھلاتا ہے اور بہت سائے لوگ دعوت کا کام آپ دیکھئے آج کا لجیب ہے باہر سے ہمیں کسی عالم کو بلا لیتے ہیں اپنے محلے میں دعوت کا کام کرنے کے لیے بہت تو بڑی کوتاہی ہے کہ مستقل امام یا خطیب یا مدرس ہم اپنی مسجدوں میں نہیں رکھتے ہیں ایک فیشن بنایاں کسی ایسے شخصے کو ایسے عالم کو کسی ایسے حافظ کو ہم رکھتے ہیں جو اچھے سے نماز پڑھا سکے باقی تھوڑا سا ریعہ السالحین پڑھ کے سنا سکیں اتنا ہو گیا باقی ہم کیا کر لیں گے جمعہ کے لیے باہر سے ہم عالم بلا لیں گے اور ہفتہ واری درس ہے پندرہ روزہ درس ہے مہینے کے درس ہے اس کے لیے بھی باہر سے ہم بلا لیں گے بس ہو گیا اس میں کیا تھوڑا سا میزاج موڑ بدلتا رہتا ہے اچھا اچھا سننے کو ملتا ہے انداز سننے کو ملتا ہے فیصلہ فیق کرنا رہتا ہے کون زیادہ بولتا ہے کون کیسا بولتا ہے کس کے بعد تم کتنا دم ہے لیکن دعوت کے ادبار سے جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ مستقیل ایک جگہ رہ کر کے جو دائی کام کر رہا ہے وہ باہر سے آنے والے کتنے بھی بڑے عالم وہ کام نہیں کر سکتے کیوں آپ خود اپنے بارے مورک کیجئے آپ جو ہے ایک علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی ضرورت جو ہے وہ آپ زیادہ جانیں گے کہ باہر والے جانیں گے یا میرے گھر کی کیا ضرورت ہے میں جانوں گا یہ ایک بہت بڑے عالم ہمارے ہیں وہ جانیں گے اچھا ان کو ہم کبھی بتاتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ضرورت ہے بتا دیئے لیکن کیا وہ ضرورت جو ہے مکمل طور سے ان کو ادراک ہو جاتی یعنی وہ مکمل طور سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیفیت ہے کبھی نہیں ہو سکتا میں نہیں کہتا کہ جو لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں بلکل غلط کرتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے علماء کو بلانے سے باہر سے کسی کو بلانے سے تھوڑا سا تازگی آ جاتے ہیں یہ ہے تھوڑا سا جو لوگ دور ہٹنے لگتے ہیں تو پھر قریب آ جاتے ہیں یہ سب جوڑنے کے لئے بہت اچھا ہے لیکن مستقل طور پر ایک مزاج بن جائے کہ بس یہاں سے نماز ماز ہو جائے آزان آزان ہو جائے بس اس کے بعد تو ہم بلائیں گے ان کے ساتھ گھومیں گے تو پھر اس میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے قرآن کو اس طرح دیکھیں کہ کیا ہے کہ کون سی قوم ہے کس سے کیا خطاب کرنا ہے کس موضوع بھی بولنا ہے یہ قرآن ہم کو سکھلاتا ہے اور یہ وہی بول سکتا ہے سمجھ سکتا ہے جو ان کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے پاسنگ مہین بعد لوگ کہیں گے ٹاپک آپ بتا دیجی خطبے کا یا درسے کا شیخ ٹاپک آپ دے دیجی میں دے دیتے ہیں لیکن اس سے کچھ بھلا ہونے والا نہیں آپ کے ہاں کیا ضرورت ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے ہاں جو علماء ان سے مشورہ کر کے جو ہے کس موضوع بھی گفتگو کرانا ہے وہ وہاں کے علماء سے مشورہ کر کے پھر جو ہے جیسے عالم کو آپ بلانا شایدتے ہیں ان کے سامنے بات رکھئے اور وہاں کے ضرورت جو ہے وہ اس کو بھی سامنے رکھ دے جی تاکہ اسی روشنے میں موضوع کی تیاری ہو تو مہرحال یہ ضمن چند باتیں آ گئی ہیں تو یہ مکی اور مدنی کے فوائد ذکرے کیے گئے کہ پہلا فائدہ ناصق و منصوق کی درمیان تمیز ہم کر سکیں گے دوسرا فائدہ کی جو ہے کس قوم سے کیسے خطاب کرنا چاہیے قرآن کے اسلوک کا ہمیں پتا چلتا ہے تیسرا فائدہ کی جو ہے کس قوم سے کس ٹاپک پر خطاب کرنا چاہیے یہ قرآن ہمیں بتلاتا ہے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو مکی اور مدنی آیات اور صورتوں کی جانکاری ضرور حاصل کریں اور اس اعتبار سے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو اس کے لئے بہت مفید ہوگا یہ چند باتیں تھیں مکی اور مدنی کے حوالے سے اور یہ آج جو رسالہ مدکرہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسری جلد اس کی مکمل ہو گئی